شیعہ سمودائے نے عید غدیر لوگوں کو تھنڈا پانی شربت بچوں کو چوکلٹ بانٹ کر منائی عید کے ترے مناتے ہیں شیعہ سمودائے کے لوگ عید غدیر کچھا بندہ صبح شوک شیعہ جاہمہ جید میں عید غدیر جو شکھ روش کے ساتھ میں منائی اسے عید کی طرح شیعہ سمودائے مناتا ہے اس موقع پر شیعہ سمودائے کے لوگ تھنڈا پانی شربت کے ساتھ بچوں کو چوکلٹ بھی باٹھتے ہیں مولانا علی امام ندوی نے کہا کہ عید غدیر پیغمبر محمد صاحب نے اپنے جاناشین حضرت علی کو بنایا تھا اسی کے جشن مناتے ہیں مولانا نازش اغبر قازمی نے کہا کہ عید غدیر کے موقع پر چھبیلے لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو تھنڈا پانی شربت پلائے جاتا ہے مولانا اسد علی میر نے کہا کہ دنیا بھر میں شیعہ مسلک کے لوگ عید غدیر جو شکھ روش کے ساتھ مناتے ہیں زباہ پر روا جوا کر کے یقین جان یہ مشکر کا دم نکھتا ہے علی کے نام زباہ پر روا جوا کر کے سنا سنا کے یہی کم کا باتے یادانش علی کے نام زباہ پر روا جوا کر کے ساتھ مناتے ہیں علی کے نام زباہ پر روا جوا کر کے ساتھ مناتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی فرمت میں آج کے عید کی بہت بہت مبارک باتی دیتا ہوں یہ وہ عید ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہی کہا ہے کہ میری عمت کی سب سے بڑی عید غدیر ہے آج کا دن اٹھارہ زلجہ ہے کہ سن دس ہجری میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حد سے واپس ہو رہے تھے تو مقام جحفہ جو مکہ اور مدینہ کے بیچ کا ایک مقام ہے وہاں پتہ ہم نے جناب جبریل کو بھیجا اور رسول اللہ کے ذریعے اعلان کروایا کہ نبی آپ کو جو اعلان کے لئے حکم دیا گیا اس اعلان کو فرماندر کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ہی کے دن یعنی اٹھارہ زلجہ سندہ سجری میں تمام ان حاجیوں کو جو آگے نکل پکے تو انہیں بلایا واپس جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا اور ایک طویل خطوہ دینے کے بعد مولا کائنات نے اپنے بھائی علی بن وطالب کو اپنے ہاتھوں پہ بلد کر کے یہ آواز دی من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس دن خصوص ہے یہ علی مولا ہے اور اسی دن نبی نے اپنے آخری حصے کے بعد اپنی جانشینی کا اعلان کیا کہ میرے بعد تمہارے درمیان علی جو ہے وہ تمہارے سر پرست دور رہے ہیں اس میں کل رہا ہے اس کو مولا صاحب عید کا نام دیا جاتا ہے تو اس میں کس طریقے سے نام اس سے جا کہ مسلمانوں میں کئی عیدیں ہیں جیسے عیدیں مبائلہ ہیں عیدیں بیسط ہیں عیدیں میراج النبی ہیں عیدیں پربان ہے اور عیدیں کتر ہے ویسی یہ عید ہے عیدیں قدیر اسی عیدیں اکبر کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن مولا کائنات اور رسول اللہ کے بعد جو ان کا جانشین بنے گا مولا رسول اللہ اس کی جو ہے جانشینی کا اعلان ہوا تھا یعظہ اسی علمان سماز کے دن کو عید کا دن جو ہے وہ پرار اٹھیں ہم کیا عیمہ نے اس دن کا جو ہے عید کا دن پرار دیا کہ اپنے غمبار نے اس دن کو عید کا دن جو ہے اپنے پرار دیا شکر